بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل انفولائٹ سٹوڈیو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسل راجبود ہسٹری آف اسلامی گھروز کی اگلی قسم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا اس میں آپ کو بہت ساری ایسی معلومات ملیں گی جو شاید پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہوں دوستو ہم بات کر رہے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جن کو دنیا عمر ثانی کے نام سے بھی جانتی ہے پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تعلیم و تربیت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے کی اور آپ مدینہ کے گورنر بھی بن گئے یہ آپ کی تربیت ہی تھی کہ آپ کے عالی اخلاق عدل و انصاف اور آجزی و انکساری نے آپ کو مدینہ کی ہر دل عزیز شخصیت بنا دیا یہاں تک کہ خلیفہ سلمان بن عبدالمالک نے آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جان نشین مقرر کر دیا یہ دور ملوکیت کا دور کہلاتا ہے گو کے افریقہ مغرق کے تمام شہر سندھ، کابل، روم، کسٹنطنیہ، گبرس، اندلس کے آخری گوشوں سے لے کر چین کی دیوار تک اسلامی سلطنت کا سکہ راما تھا لیکن اندرونی طور پر بہت سی برائیاں بھی جنم لے چکی وہ نظام حکومت جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے طاقتور خلیفہ سے ایک عام شخص یہ پوچھ سکتا تھا عمر تم نے اپنا لباس کیسے بنایا جبکہ ایک چادر میں آپ کا لباس نہیں بن سکتا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بات کا جواب دیتے ہیں یہ طرز حکمرانی تبدیل ہو چکا تھا بیت المال جس پر عوام کا حق تھا حکمران اپنی ذاتی حق سمجھنے لگے تھے بیت المال کی رقم سے وفاداریاں خریدی جاتی تھی من پسند لوگوں کو اہم حکومتی آپ نے منادی کرا دی کہ جس جس کی زمین و جائدات کے بارے میں کوئی شکایت ہے وہ پیش ہو یہ نہایت خطرناک حکم تھا کیونکہ عوام کے اقصد کی زمین و جائدات پر حکمران خاندان کا قبضہ تھا وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا ہم اپنے بچوں کو مفلس نہیں ہونے دیں گے چاہے ہمارے سرطن سے جدا ہو جائیں یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہایت سختی سے فرمایا اے بنی مروان خدا کی قسم اگر تم حق کی راہ میں حائل ہوئے تو میں تمہیں دنیا میں زلیل و رسوا کر دوں گا جب بنو میہ کے عمرہ نے دیکھا کہ آپ کسی طرح بھی نہیں مان رہے تو آپ کی پوپی کو آپ کے پاس بھیجا آپ کی پوپی نے آ کر کہا تمہارے رشہداروں کو تم سے شکایت ہے کہ تم نے ان کے موہ سے روٹی چھین لی ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے خلاف وغاوت نہ کھڑی کر دیں ایک حکمرانی کے خواہش مند انسان کو اگر کرسی مل جائے تو وہ سب سے پہلے اپنی کرسی بچانے کی کوشش کرتا ہے اس گھر سے وہ اپنی ریایہ کے باثر حلقوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے چاہے اس گھر سے اسے باثر حلقوں کو بے جا مراعات ہی کیوں نہ دینی پڑے لیکن دروے سفت خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ان باتوں سے بے نیاز تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی پوپی کی بات سن کر کوئی جواب دینے کی بجائے حکمت سے کام لیا ایک اشرفی ایک گوشت کا ٹکڑا اور ایک انگیٹھی منگوائی اشرفی کو آپ نے انگیٹھی میں ڈال دیا جب اشرفی سرخ ہو گئی تو آپ نے اشرفی کو گوشت کے ٹکڑے پر رکھ دیا جس سے گوشت بھن گیا اب آپ نے اپنی پوپی سے فرمایا کیا آپ اپنے بتیجے کے لئے ایسے عذاب سے پناہ نہیں مانگتی آپ نے تمام لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور امبی خلفہ کے دور میں جس مال جگیر و جائداد پر قبضہ کیا گیا تھا سب عوام میں واپس تقسیم کر دی آپ کا خادم دستاوے ذات آپ کو دیتا جاتا اور آپ کینچی سے دستاوے ذات کے ٹکڑے کرتے جاتے صبح سے لے کر زہر تک تمام زمین مال یا جائداد جس کا جو حق تھا اسے واپس کر دیا گیا اور کسی قسم کی ریایت سے کام نہ لیا نہ کوئی دوستی آپ کو متاثر کر سکی اور نہ ہی کسی قربتداری سے مرغوب ہوئے دور ملوکیت کا دستور تھا جب خلیفہ کی وفات ہوتی تو اس کے اہل و یال اس کی استعمال شدہ شیعہ پر اپنا حق سمجھتے تھے اور غیر استعمال شدہ شیعہ نئے خلیفہ کے حوالے کر دیتے تھے سلمان بن عبد المالی کے اہل و یال نے بھی ایسا ہی کیا استعمال شدہ شیعہ اپنے پاس رکھ لی اور غیر استعمال شدہ شیعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے کر دی یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا یہ مال نہ آپ کا ہے نہ میرا یہ مال اسلامی مملکت کی عوام کا ہے اور خادم کو حکم دیا کہ تمام اشیعہ بیت المال میں جمع کروا دے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرح دو سال اور چاند ماہ حکومت کی لیکن اس مختصر دور حکومت میں نہایت جررت اور حکمت سے فیصلے کیے جس سے مملکت کی کائیہ ہی پلٹ گئی آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بہت متاثر تھے خلیفہ بننے کے بعد آپ نے حضرت عمر فاروق کے پوتے حضرت سالم کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں اگر اللہ مجھے اس کی استعاد دے تو میں ریایہ کے معاملات میں حضرت عمر فاروق کی روش اختیار کروں اس لئے میرے پاس ان کی تحریریں اور فیصلے بھیج دیجئے آپ نے اپنے مختصر دور حکومت میں عوام کی فلاہ و بیبوت کے لئے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے نو مسلموں سے بھی آپ نے نو مسلموں سے جزیہ وصول کرنے پر پبندی لگا دی اس پر صرف مصر میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ جزیہ کی آمد گھٹ گئی مصرمانوں کے وظیفے ادا کرنے پر رہی ہیں آپ نے جواب میں لکھا جزیہ ہر حال میں ختم کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حادی بنا کر بھیجے گئی تھے ناکہ مصر آپ نے زمیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوگ کیا زمی ایسے غیر مسلم لوگوں کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت کو جزیہ ادا کرتے ہیں اور ان کی جان و مال کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بہت سے غیر مسلم مالک کو اسلام کی دعوت دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی طرح آپ کے دور خلافت میں بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلا آپ کی دعوت اسلام پر ہی راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ بھی مسلمان ہوا رجب ایک سو ایک ہجری با مطابق جنوری سات سو بیس اسوی میں اچانک بیمار ہو گئے اس سلسلے میں دو روایات ہیں ایک یہ کہ آپ کی بیماری طبعی تھی دوسری یہ کہ آپ کے خاندان بنو مئیہ نے آپ کے خادم کو ایک ہزار شرفیاں دے کے آپ کو زہر دلوایا طبیعت زیدہ خراب ہوئی تو آپ نے یزید بن عبد المالک کو اپنا جان نشینم قرر کیا اور ان کو تقویٰ و ردل و نصاف کی وسیعت کی پچیس رجب ایک سو ایک ہجری با مطابق دس سر بری سات سو بیس اسوی میں صرف اٹھتیس سال کے عمر میں اپنے خالے کے حقیقی سے جاملے آپ کو حلب کے قریب دیر سوان میں سپرد خاک کیا گیا ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہم بس اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں بخارہ شہر میں ایک بڑھائی تھا اس نے اخروٹ کی لکڑی سے بہت خوبصورت ممبر بنایا لوگ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے سائب حیثیت ممبر خرید کر مسجد میں نصب کرنے کہ سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن بڑھائی سب سے ایک ہی بات کہتا کہ وہ یہ ممبر بیت المقدس میں نصب کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کی کوئی قیمت نہیں لے گا لوگ بہت حیران ہوتے کیونکہ بیت المقدس پر اس وقت عیسائی حکومت تھی یہ باتیں ایک بارہ سال کے بچے نے بھی سنی اور اس بچے نے اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ٹھیک چالیس سال بعد اس بچے نے وہی ممبر بیت المقدس میں نصب کیا اور وہ ممبر آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے دنیا اس بچے کو صلاح الدین عیوبی کے نام سے جانتی ہے ایک بڑھائی نے اپنے حصے کا کام کیا اور ایک مجاہد نے اپنے حصے کا اس طرح ہم بھی صرف اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں شاید کسی کی زندگی کا مقصد عمر بن عبدالعزیز بن جائے اور وہ رہتی دنیا میں یاد رکھا جائے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لے گی کومنٹس میں اپنی رائے سے اگاہ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں